اسلام علیکم دوستو میں ہوں عریض اور آپ ہیں اس وقت میرے یوٹیوب چینل عریض شاہ ناولز پہ آج ہم ریڈ کریں گے تم کو مانا منزل دل مسافر ہو گیا سیکنڈ لاسٹ اپیرزو تو لیسٹ سٹارٹ دعا میرے بات کو سمجھنے کی کوشش کرو ہم اور لیں گے لے لیں گے اس وقت یہاں سے چلو مصطفیٰ سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ وہ اس بے وکوف لڑکی کو کیسے سمجھائے کہ وہ اس وقت کتنے بڑے خطرے میں ہیں میں نے کہا نا اگر آپ نے میرا لیں گا نہیں لانا تو میں آپ سے شادی نہیں کروں گی وہ زدی لہجے میں بولی کیا مطلب شادی نہیں کرو گی شادی تو اب تمہارے اچھے بھی کریں گے بہت ستا لیا تم نے مجھے ایک لمحے کی محلت نہیں دوں گا تمہیں نہ تو اب میں تمہیں اپنی محبت کو آزمانے دوں گا اور نہ ہی سبر کو مصطفیٰ غصے سے بولا ہا 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 محبت دائیابو بھی یہی کہتے تھے کہ آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں یہ دیکھو کتنی محبت کرتے ہیں مجھ سے ایک لہنگا لا کے دے نہیں سکتے دعا نے گویا اس کی محبت کا ہی مزاق ہرا دیا دعا تم اس طرح سے نہیں کہہ سکتی وہ مصطفیٰ کو زج کر رہی تھی ارے چھوڑیے جانے دیجئے دیکھ لیے آپ کی محبت بڑے آئے تھانے دار ایک لہنگا تو لا دے نہیں سکتے یونیفارم کیوں پہنتے ہیں پہلے دعا اس کی محبت کا مزاق ہرا رہی تھی اب وہ اس کے کام کا مزاق بنا رہی تھی جانے لگا یقینا وہ اس کا لہنگا لا کر اس کے مو پر مارنے والا تھا دعا کا لہنگا دو اس نے ڈائریکٹ تارک بٹی کو محاطب کیا لہنگا اسی کمرے میں ہے جہاں اس لڑکی کو رکھا ہوا تھا ایک آدمی بولا ٹھیک ہے جاؤ لاؤ اٹھا لاؤ تارک بٹی نے حکم دیا یقینا وہ بھی دعا سے تنگ آ چکا تھا آدمی جانے لگا رکیے نہیں میں ہرگز برداش نہیں کروں گی کہ میرے لہنگے کو کوئی غیر مرد ہاتھ لگائے دعا نے سر پر الٹا ہاتھ رکھ کر دعائی دی دعا تمہارا دماغ حراب ہو گیا ہے مصطفیٰ نے دان پیس کر کہا جی نہیں میں ہرگز برداش نہیں کر سکتی کہ میری کسی بھی چیز کو میرے شوہر کے علاوہ کوئی اور چھوئے شاید نہیں یقینا دعا ایکٹنگ کر رہی تھی دعا یہ سب کچھ تمہارے کلاس یہاں یہ سب تمہارے کلاس فیلوز نہیں بیٹھے تمہارے اسے ایکٹنگ کی داد دیں گے مصطفیٰ نے اسے دھیمے لیکن سخت انداز میں سمجھایا میں نے کہا نہ میرا لہنگا لا کر دیں تارک انکل انہیں بھیجے نہ مصطفیٰ نے دعا نے تارک کو آرڈر دیا تارک اس آفت سے جان چھوڑانا چاہتا تھا ٹھیک ہے لیکن کوئی خوشیاری نہیں تم اس کمرے میں جا سکتے ہو تارک نے اسے ایسے وارن کیا جیسے اس کمرے میں کچھ تھا مصطفیٰ نے پلٹ کر دعا کو دیکھا جس کے چہرے پر شرارت لیکن آنکھوں میں گہری سنجیدگی تھی وہ کچھ سمجھتے ہوئے کمرے میں جانے لگا سنو انسپیکٹر ہیدر صرف لڑکی کا سمان اٹھاؤ اور واپس آجاؤ ہمارے سمان کو ہاتھ لگانے کی ضرورت نہیں ہے تارک بٹی نے اسے وارن کیا اب تو مصطفیٰ کا تجسس بھی بڑھ گیا تھا وہ گردن ہلاتا اس کمرے کی طرف جانے لگا جیسے ہی کمرے کا دروازہ کھولا تو اس نے دیکھا کہ اس کمرے میں پندرہ سے بیس جوان لڑکیاں ہیں جو ہاموشی سے سہمی ایک کونے میں بیٹھی تھی مصطفیٰ سمجھ گیا تھا کہ دعا اسے کمرے میں کیوں بھیجنا چاہ رہی تھی وہ یقیناً ان لڑکیوں کے بارے میں بتانا چاہتی تھی جنہیں دڑا دھمکا کر یہاں بٹھا دیا گیا تھا لیکن اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اس وقت کیا کرے کیونکہ دعا کو بچانے کی چکر میں اس نے پولیس فالوں کو بھی شامل نہیں کیا تھا اس وقت اسے صرف دعا کی جان پیاری تھی وہ بے وکوف لڑکی جس کے لیے وہ کچھ بھی کرنے کو تیار تھا اب وہ بھی سمجھ چکا تھا کہ وہ اتنی بے وکوف نہیں ہے جتنا وہ اسے سمجھ رہا ہے یقیناً وہ ان سب لڑکیوں کی جان اور عزت بچانا چاہتے تھی آپ مصطفیٰ ہیں نا ان میں سے ایک لڑکی اس کے قریب آئی بولی ہاں میں مصطفیٰ ہوں مصطفیٰ نے حامی بھرتے ہوئے کہا دعا کے شہر اس لڑکی نے یقین دہانی کے لیے پھر سے پوچھا جی ہاں مصطفیٰ بس اتنا ہی کہہ پایا دعا نے کہا تھا کہ آپ ہمیں بچانے ضرور آئیں گے اس نے کہا تھا کہ آپ ہمیں بچا کر یہاں سے لے جائیں گے آپ ہمیں بچانے کے لیے آئے ہیں نا لڑکی امید بھئی نظروں سے اس کی طرف دیکھ رہی تھی یہ ایک سے بھر کر ایک حسین لڑکی تھی یقین ان سب کو وہاں اغوا وہی گنونہ کام کروانے لے جایا جا رہا تھا جو تارک بٹی کا پیشا تھا وہ لینگے کا بیک لے کر کمرے سے باہر آیا دعا امید بھئی نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی یقین ان وہ لڑکیوں کے بارے میں جان چکا تھا ٹھیک ہے تارک بٹی میرا کام ہو گیا اب میں چلتا ہوں اتنا کہہ کر وہ دعا کا ہاتھ چلنے لگا آپ نے دیکھا نہیں وہ انیس لڑکیاں ہیں تارک انکل ان کو دوبے سمگل کر رہے ہیں وہ دبی دبی آواز میں مصطفیٰ کے ساتھ چلتی کہنے لگی اور اسے بتانے لگی جبکہ اس کے تارک انکل کہنے پر مصطفیٰ نے اسے گورا سب بیچاری بہت ڈڑی ہوئی تھی مجھے بلکل ڈر نہیں لگ رہا تھا اور اسی لئے ڈڑی ہوئی تھی کیونکہ ان کو بچانے والا کوئی نہیں ہے لیکن میں نے ہی ڈڑی کیونکہ مجھے یقین تھا آپ مجھے بچانے ضرور آوگے دعا نے زور سے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں تھاما تھا آپ ان سب کو بچا لوگے نا میں نے ان سب سے وعدہ کیا ہے آپ ان کو یہاں سے نکالوگے اور پھر میں نے ان کو اپنی شادی پر بھی انوائٹ کر لیا ہے وہ سب میری بیسٹ فرنڈز بن چکی ہیں دعا کب سے اس کے ساتھ چلے جا رہی تھی اور بولے جا رہی تھی یہاں تک کہ وہ گاری کے بالکل قریب آ پہنچے آپ نے سنا نا وہ میری فرنڈز بن چکی ہیں دعا نے پھر سے بتایا جبکہ مصطفیٰ کے شہرے پر کوئی تاثرات نہ تھے انسپیکٹر مصطفیٰ حیدر اگر وہ میری شادی میں نہ آئی تو میں آپ سے شادی نہیں کروں گی دعا نے اپنی کسی بات کا اثر نہ دیکھ کر پھر سے غصے میں اسے دھمکی دی تھی تمہیں ہر مسئلے کا حل یہی نظر آتا ہے کہ شادی نہیں کروں گی مصطفیٰ چرکر پولا ہاں کیونکہ میں ایک درپوک انسان سے کبھی شادی نہیں کروں گی دعا نے کھلا 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 چیلنج کیا درپوک اسے کہا تمہیں مصطفیٰ نے غصے مصطفیٰ کو غصہ آیا اب بھی بتانے کی ضرورت ہے دعا کو اس کے غصے کا کوئی اثر نہیں ہوا مصطفیٰ آپ کو دھنے کی ضرورت نہیں ہے میں ہوں نہ آپ کے ساتھ اگر آپ کو آنچ بھی آئی تو میں ان کی اینٹ سے اینٹ بجا دوں گی دعا کچھ زیادہ ہی جذبات میں بہ رہی تھی مصطفیٰ ہم دونوں مل کر انہیں بچائیں گے چلیں واپس چلتے ہیں دعا واپس جاؤں گا لیکن تم نہیں صرف میں تم ابھی اور اسی وقت گھر جاؤ گے اور جہاں تک لڑکیوں کا سوال ہے تو میں ان کی فگر کرنے کی ضرورت نہیں میں انہیں بچا لوں گا مصطفیٰ نے اسے سمجھانا چاہا کیونکہ وہ اسے یہاں سے نکالنا چاہتا تھا بلکل بھی نہیں میں آپ کو اکیلے چھوڑ کر نہیں جاؤں گی دعا نے فیصلہ سنایا نہیں دعا اگر تم یہاں سے نہیں جاؤ گی تو پولیس ٹیشن جا کر بتاؤ کی کیسے کہ میں یہاں فسا ہوا ہوں مطبع آپ چاہتے ہیں کہ میں پولیس ٹیشن جاؤں اور انہیں یہ بتاؤں کہ آپ یہاں پر فسے ہوئے ہیں دعا نے اس کی بات کو سمجھتے ہوئے کہا ہاں میں یہی چاہتا ہوں وہ تمہیں ابھی یہاں سے نکلنا ہوگا مصطفیٰ جلدی سے دعا کو وہاں سے نکالنا چاہتا تھا لیکن آپ فون کر کے بھی تو بتا سکتے ہیں اور ان کو یہاں بلا بھی تو سکتے ہیں دعا نے اپنے دماغ پر اپنے دماغ کو کام پر لگایا نہیں دعا میں ایسا نہیں کر سکتا ان لوگوں کے سامنے فون یوز نہیں کر سکتا ان کو پتا چل جائے گا کہ ہم ان کے حلاف کوئی پلاننگ کر رہے ہیں اور اگر میں تمہارے ساتھ چلا گیا تو یہ لوگ پیچھے سے غائب ہو جائیں گے ہاں یہ بھی ہے لیکن میں جاؤں گی کیسے دعا نے اپنا مسئلہ پیش کیا گاری سے اور کیسے تمہیں گاری چلانی آتی ہے مصطفیٰ نے پوچھا 50% دعا نے فورا جواب دیا وہ کیا ہے نا مجھے گاری چلانی آتی ہے لیکن بابا چلانے نہیں دیتے اس لئے میں ٹھیک سے کہنے ہی سکتی کہ میں چلا پاؤں گی یا نہیں آپ بس ان لڑکیوں کو بچائیں دعا نے فیصلہ سنایا لیکن آپ فکر نہ کریں آپ کو بالکل گھبرانے کی زورت نہیں ہے میں پولیس ٹیشن جانگے اور ان لگو کو یہاں لے گئے آنگی آپ بس ان لڑکیوں کو بچائیں دعا نے فیصلہ سنایا لیکن اگر تو میں گاری چلانی نہیں آتی تو کیسے جاؤں گی مصطفیٰ نے پوچھا میں نے کہا نہ مجھے گاری چلانی میں نے یہ نہیں کہا کہ مجھے گاری چلانی نہیں آتی میں نے یہ کہا کہ مجھے 50% گاری چلانی آتی ہے اور ویسے بھی آپ مجھے جانتے نہیں آپ کو میری فکر کرنے کی بالکل ضرورت نہیں ہے لیکن پہلے آپ مجھ سے وعدہ کریں کہ آپ اکیلے تارک انکل کو نہیں ماریں گے میں واپس آنگی تو ہم دنوں مل کر ماریں گے دعا کی عجیب و غریب شرط پر مصطفیٰ کو ہسی آ رہی تھی لیکن تم اسے کیوں مارنا چاہتی ہو وہ تو تمہارے انکل ہے نا مصطفیٰ نے حسی دعا کر پوچھا وہ اندر میری سہیلی ہے نا ریدہ تارک انکل نے اسے تپر مارا اور میں ان سے بدلہ لینا چاہتی ہوں دعا نے وجہ بتائی ٹھیک ہے مجھے منظور ہے مصطفیٰ جانتا تھا کہ ولی دعا کو اپنے ساتھ واپس نہیں آنے دے گا دعا نے ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی اور گاری سٹارٹ کر دی جبکہ مصطفیٰ اس کے حیریت کی دعا مانگ رہا تھا مصطفیٰ کے لئے ان لوگوں کو مارنا مشکل نہیں تھا لیکن وہ پھر بھی دعا کی زندگی پر کوئی رزق نہیں لینا چاہتا تھا کیونکہ یہ لوگ جان چکے تھے کہ دعا اس کی کمزوری ہے اور اس کے لئے وہ کچھ بھی کر سکتا ہے دعا کو یہاں سے بھیج کر وہ بے فکر ہو چکا تھا اس کا مقصد ان لڑکیوں کو یہاں سے بچانا تھا کیونکہ ان لڑکیوں کو دعا کی شادی میں بھی تو آنا تھا ورنہ دعا اس سے شادی نہیں کرنے والی تھی دعا جیسے تیسے پولیس ٹیشن پہنچنا چاہتی تھی اس نے جان بوجھ کر وہ والا راستہ لیا جس میں لوگ کم تھے تاکہ اس کی ڈرائیونگ سے کسی کو کوئی نقصان نہ پہنچے تقریبا 20 منٹ کی مسلسل ڈرائیونگ کے بعد وہ پولیس ٹیشن پہنچی تھی آج اسے یقین ہو گیا تھا کہ اسے 50% نہیں بلکہ 100% ڈرائیونگ آتی ہے وہ تو بس بابا تھے جو اسے گاری جلانے نہیں دیتے تھے وہ اپنی ڈرائیونگ کو شاباشی دیکھ کر اندر پولیس ٹیشن چلی گئی سامنے والی کرسی پر والی بیٹھا تھا جو ان کی شادی میں بھی آیا تھا اور کام بھی بھر جر کر حصہ لے رہا تھا والی اسے دیکھ کر کھڑا ہو گیا اور اسے پہچان بھی چکا تھا ارے بابی آپ یہاں سب حیریت تو ہے نا والی نے پوچھا سب حیریت ہے آپ جلدی سے پولیس والوں کو لے کر میرے ساتھ چلیں اس نے فورا ولی کو آرڈر دیا لیکن بابی جانا کہاں ہے یہ بھی تو بتائیں ولی نے پوچھا وہ تارک انکل نا میرا مطلب ہے تارک بٹی انکل وہ اڈے پر ہے اور مصطفیٰ آپ سب کو بلا رہے ہیں وہ بیچارے سب کے سامنے فون نہیں کر سکتے آپ کو ورنہ ان لوگوں کو شک ہو جاتا اور یہاں وہ خود نہیں آ سکتے کیونکہ اگر وہ آ جاتے تو وہاں وہ لوگ میری سہیلیوں کو لے کر کہیں گائب ہو جاتے اس لئے مجھے بھیجا ہے دعا نے فورا ساری تفصیل بتائی تھی جبکہ ولی نے اس کی تفصیل پر گور کرنے کے وجہ فورا پولیس والوں کو آرڈر دیا اور باہی نکل گیا اکیلے کہاں جا رہے ہیں مصطفیٰ نے کہا ہے تم بھی واپس آنا اسے پتا تھا کہ پولیس والے اسے اپنے ساتھ لے کر نہیں جانے والے اس لئے اس نے چھوٹا سا جھوٹ بول دیا لیکن آپ کو ساتھ آنے کے لئے کیوں کہا ہے ولی حیران ہوا تھا کیونکہ وہ مجھے دیکھے بغیر نہیں رہ سکتے آپ کو کوئی مسئلہ ہے دعا نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا جبکہ ولی شرمندہ ہو کر گردن نفی میں سر ہلانے لگا انسپیکٹر مصطفیٰ تم واپس کیوں آئے ہو تمہارے مطلب کی چیز مل چکی ہے اب تم یہاں سے جا سکتے ہو تارک نے اس سے آگے بڑھتے دیکھ کر کہا تمہیں اس لڑکی سے مطلب تھا وہ لڑکی تمہیں مل چکی ہے تارک بٹی نے اسے مزید اپنی طرف آتے دیکھ کر کہا ہاں تم نے ٹھیک کہا مجھے اس لڑکی سے مطلب تھا وہ لڑکی مجھے مل چکی ہے اور میں اسے واپس بیج چکا ہوں شوہر ہونے کا فرض نبھا چکا ہوں اب ایک پولیس آفیسر ہونے کا فرض نبھاؤں گا اس کی بات سنتے ہی سارے گنڈے الٹ ہو گئے تھے اور اس کی طرف بھرنے لگے جب مصطفیٰ نیچے جھک کر اپنے پیر کے قریب سے پسٹول نکالتا ہوا میں فائر کر چکا تھا جسے اپنی جان پیاری ہے وہ بے شک مرنے کے لیے آگے بڑھ سکتا ہے مصطفیٰ نے اعلانیا کہا کچھ گنڈے اس سے ڈر کر پیچھے ہٹے تو کچھ حمد کر کے آگے آئے گڈ وفادار آدمی ہو تم سب لیکن افسوس اگر یہاں وفاداری تم یہی وفاداری تم اپنے وطن سے نبھاتے تو آج گنڈے نہ کہلاتے مصطفیٰ غصے سے کہتا ان کی طرف بھرا اور ایک کے بعد ایک کو دوتا چلا گیا کچھ ہی دیر میں وہاں کتنے ہی لوگوں کے لوگوں کے بدحواس وجود پرے تھے مصطفیٰ نے کسی ایک کو بھی جان سے نہیں مارا تھا اور نہ ہی اپنی پسٹول کا استعمال کیا تھا کیونکہ وہ جانتا تھا اس کی پسٹول سے نکلی ایک کے گولی کا اسے حساب دینا ہوگا اب اس کا نشانہ تارک بٹی تھا وہ تیزی سے اس کی طرف بھرا جب یاسر نے تارک کے گندے پر ہاتھ رکھا بس چلے یہاں سے یہ بہت ہتناک افیسر ہے یاسر نے سمجھاتے ہوئے کہا اور اس کی بات سنتے ہی تارک نے بھاگنے میں ہی اپنی بہتی جانی کیونکہ افسوس اس کا ارادہ جان کر مصطفیٰ نے اس کے پیر پر گولی چلا دی تھی تم یہاں سے بھاگنے والے تھے ٹھیک ہے لیکن تم میرا ریکارڈ تو انے والے تھے تم مصطفیٰ حیدر سے بچ کر جانے والے پہلے آدمی بننے والے تھے اور مصطفیٰ کا ریکارڈ کوئی نہیں توڑ سکتا مصطفیٰ نے زوردار کی کہ اس کے موں پر ماری تو وہ دور جا گی رہا دور سے پولیس کا سائل سنائی دیا یعنی اس کی بے وفا بیوی پولیس ٹیشن پہنچ کر اپنے جہر دکھا چکی تھی اس کے چہرے پر مسکراہت کھلی جب تک پولیس وہاں پہنچتی مصطفیٰ اپنا کام کر چکا تھا تارک بٹی نیچے زمین پر پڑا تھا یقیناً مصطفیٰ اس کی درگت بنا چکا تھا یہ چیٹنگ ہے دعا نہ خوش ہونے ہونے کے بجائے دعا نہ خوش ہونے کے بجائے اس پر الزام لگایا مصطفیٰ اسے دیکھ کر مسکرایا جبکہ ولی اور باقی پولیس والے اڈے کی چھانبین کرنے لگے کیا چیٹنگ ہے مصطفیٰ نے حیران ہو کر پوچھا آپ نے کہا تھا جب میں واپس آؤں گی آپ اور میں ملکہ تارک انکل کو ماریں گے اکیلے ہی آپ نے مارا آپ بہت بڑے چیٹر ہیں میں آپ سے شازی نہیں کروں گی دعا نراز ہو کر گاری کے اندر جا کے بیٹھ گئے کیا ہوا اب کیوں روٹ گئی ہو تجھ سے ولی نے قریب آخر پوچھا یہ چھوڑ تو یہ بتا کہ اسے اپنے ساتھ کیوں لایا مصطفیٰ نے غصے سے کہا کیونکہ تو اسے دیکھے بغیر رہ نہیں سکتا وہ اسی کے انداز میں بولا کیا یہ کس نے کہا ہے تجھ سے مصطفیٰ نے حیرت سے پوچھا ویسے تو میں خود بھی جانتا ہوں لیکن آج بھابی نے بھی بتایا ہے ولی نے مسکراتے ہوئے آنکھ ماری یار بری توپ چیز ہے یہ مصطفیٰ سر جاتے ہوئے بولا دعا یار بات تو سن لو تارک مجھ پر حملہ کرنے والا تھا اسے نہیں مارتا تو وہ مر جاتا تو میں مر جاتا آپ جو بھی کرنا چاہتے ہیں کریں کسی کو مارتے ہیں کسی کو چھوڑ دیتے ہیں میرا آپ سے کوئی مطلب نہیں بس آپ سے شادی نہیں کرنی کیوں نہیں کرنی کیونکہ آپ ایک چیٹر ہیں اور میں کسی چیٹر سے شادی نہیں کر سکتی دعا کا ہر بات میں ایک ہی جواب تھا جس سے مصطفیٰ پتنگ آ چکا تھا سارے لڑکیوں کو پولیس ٹیشن پہنچا کر ان کے ماں باپ کو حبر کر دی گئی کچھ نے تو پہچان لیا لیکن کچھ لوگوں نے پہچانے سے بھی انکار کر دیا شاید ان لوگوں کو اپنی عزت کا ڈر تھا ان لڑکیوں کی کوئی گلتی نہیں تھی لیکن وہ جانتی تھی کہ اب انہیں زندگی بڑھ سزا بکتنی ہوگی مصطفیٰ انہیں نے اپنی زندگی میں ایسے بہت سارے کیس دیکھے تھے چلو دعا میں تمہیں گرش ہو رہا تھا ہوں مصطفیٰ نے دعا سے کہا میں ایک ہدھ گاری چلا سکتی ہوں یہ بات دعا کو ہدھ بھی آج ہی بتا چلی تھی اچھا ٹھیک ہے بابا تم مجھے چھوڑ دو مصطفیٰ نے مسکرا کر کہا جا ولی ان کے پاس آ رکا ولی بھائی آپ کو لفٹ چاہیے میں بہت اچھی گاری چلاتی ہوں آپ کو چھوڑ دوں گی مصطفیٰ کو چھوڑ اس نے ولی کو اوفر کی ہاں کیوں نہیں چھوڑ دے میں ویسے بھی مصطفیٰ سے لفٹ لینے والا تھا تو پھر چلیں دعا کہہ کر آگے بڑھ گئی جبکہ ولی کے ساتھ مصطفیٰ بھی آ کر گاری کی فرنڈ سیٹ پر بیٹھا تو پھر اب تم دونوں کی شادی کب ہوگی ولی نے پوچھا وہ تو چاچو اور بابا بتائیں گے مصطفیٰ نے کہا نہیں ہوگی دعا نے مصطفیٰ کو دے کر کہا کیوں نہیں ہوگی ولی نے پوچھا کیونکہ میں نے چیٹر سے شادی نہیں کرنی مصطفیٰ سیر پکر کر بیٹھ گیا ہاں مصطفیٰ نے چیٹنگ تو کی ہے تمہارے ساتھ اسے اس طرح سے تارک کو نہیں ماننا چاہیے تھا تمہارا انتظار کرنا چاہیے تھا ولی نے مصطفیٰ کو سنایا کیونکہ مصطفیٰ سے بتا چکا تھا کہ دعا اس سے ناراض کیوں ہے دعا آگے دیکھ کر گاری چلاؤ تم اتنی بھی اچھی ٹرائیور نہیں ہو دعا ایکسائٹیڈ ہو کر پیچھے ولی کی طرف دیکھ رہی تھی جو اس کا ساتھ دے رہا تھا جب مصطفیٰ نے کہا تاریف تو کسی چیز میں نہیں کر سکتے نقص تو مت نکالا کرو دعا کہاں چپ بیٹھنے والوں میں سے تھی پیاری بہنہ تم شادی نہ کرنے کی بجائے بدلہ بھی تو لے سکتی ہو نا ولی نے اسے کھل مکھلا مشورہ دیا جس پر مصطفیٰ نے اسے گھوڑا ارے گھور کیا رہا ہے تو انہیں اتنا ظلم کیا ہے میری بہن کے ساتھ بدلہ لینا چاہیے ولی نے اس کی گھوڑی کی پرواہ نہ کرتے ہوئے کہا صبح تک یہ تیری بھابی تھی مصطفیٰ نے پوچھا یہ لو بس جل گئے جل کر کولا ہو گئے اب دیکھنا میں آپ سے شادی کر کے کیسے آپ سے بدلے لیتی ہوں میری رشتدار تک برداشت نہیں ہوتے آپ سے دعا نے فورا اپنی بات بات اپنی طرف کھینچ لی جبکہ مصطفیٰ نے پیچھے مر کر دیکھا جہاں ولی بڑے مزے سے سیٹ کے ساتھ ٹیک لگائے اس سے آنکھ مار رہا تھا بابا کو کچھ دیر پہلے گھر واپس لیا گیا وہ ابھی آرام کر رہے تھے جب وہ لوگ گھر پہنچے پھر وہی ہوا گھر پہنچتے ہی دعا نے سب سے پہلے تایا اب اسے کہا کہ جلدی سے جلدی شادی کرنی ہے کیونکہ اب اس کی انیس سہیلیاں ہیں جو اس کی شادی پہ آنے والی ہیں اور تو اور انہیں اپنی بہادری کے نجانے کون کون سے کس سے سنا رہے اور بابا تو یہ سب کچھ ایسے سن رہے تھے جیسے پہلی اور آخر دفعہ سن رہے ہوں نہ صرف دلچسپی دکھا رہے تھے بلکہ اس کو شاباشی بھی دے رہے تھے ہاں اس کی شادی والی بات پر وہ بہت خوش تھے نہ صرف بابا بلکہ چاچا چاچی بھی خوش تھے اور مصطفیٰ یہ سوچ رہا تھا کہ آخر وہ بدلہ لینے کے لئے کیا پلاننگ کر رہی ہے ہر جو بھی تھا اس کی خواہش تو پوری ہونے جا رہی تھی جس کے لئے وہ بہت خوش تھا گھر میں رکستی کی تیاریاں بھی شروع ہو چکی تھی کیونکہ ساری رسمیں تو ویسے بھی ہو چکی تھی بابا اور ماما نہ جانے کیا کیا سوچتے رہے اور اس سوچ پر افسوس بھی ہو رہے تھے کہ ان کی بیٹی انہیں اپنی بیٹی پر ہی یقین نہیں جس طرح سے دعا شادی سے انکار کر رہی تھی ماما اور بابا کی ذہن میں سب سے پہلا حیال یہی آیا تھا اگر وہ شادی سے انکار نہ کرتی تو شاید وہ بھی یہ سب کچھ نہیں سوچتے ہیں جو بھی تھا اب ان کی بیٹی واپس آ چکی تھی اور شادی کے لیے رازی بھی تھی جبکہ دوسری طرف دعا مستفا سے بدلہ لینے کے لیے پلاننگ کر رہی تھی سو گائز یہ دی آپ کی لاسٹ اپیسوڈ ملتے ہیں نیکسٹ فائنل پارٹ میں جو خیفنی بھی ہوگا اور مزیگا بھی ہوگا تو یہ ایک تو اوپر چلنے میں اتنا ٹائم لگاتے ہیں چلو اچھا آج کی اپیسوڈ بھی لونگ تھی ہم اوپر نہیں چلتے ہم یہیں پر کسٹ کو فینش کر دیتے ہیں ملیں گے نیکسٹ اپیسوڈ میں آج ہی تب تک لئے اپنی رائٹے کو دیں ازاد سے دعا میں یاد رکھیں اللہ پیس